مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اکبال نے کی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی ہمارے اصلاف صحابہ تابعین تبہ تابعین اہلِ بیت رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کے وجہ سے کامیاب ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمرا ہوئے اور ذریل و خوار ہوئے دنیا میں